بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کیسے ویڈیو میں نو دس اور یارہ محرم کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وظیفہ کرنے سے پہلے یامل شروع کرنے سے پہلے صرف اکیس مرتبہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ یسین کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ہر مبین پر چودہ مرتبہ یا وہابو پڑھنے یعنی جب بھی تلاوت کرتے ہوئے جب مبین پر آئیں تو آپ نے چودہ مرتبہ یا وہابو پڑھنے چودہ مرتبہ یا وہابو پڑھنے کے بعد اگلے مبین پر بھی آپ نے چودہ مرتبہ یا وہابو پڑھنے اسی طرح آپ نے سارے مبین پر چودہ مرتبہ یا وہابو پڑھنے اس طرح ایک تسبیح سے زائد یا وہابو کی ہو جائے گی اگر اس کی ایک تسبیح تک تداد نہیں ہوتی تو آپ نے مکمل تسبیح کی تداد کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا کی بہت زیادہ امیت ہے دعا آپ نے گر گرہ کر اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگنی ہے اور جو بھی آپ کی حجات ہوں گی جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر حجات کو انشاءاللہ پورا فرما دیں گے اور سوال یہ کہ دعا کیسی مانگی جائے کیونکہ دعا کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ ایم عمل ہے اس کی بدولتی انسان کی تمام تر جو حائشات ہیں جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنے اور وہ چیز جس کی آپ کو خواہش ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے وہ جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اسے وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے جو اس جیسے مانگی نہیں ہوئی تو آپ نے اس عمل کو پورے دل سے یقین سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان پر برکن دنوں کے صدقے سے آپ کی تمام تر حاجات کو آپ کی دعاوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں جزاک اللہ